سلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم اول اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق اللہ تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرَةً وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةً صلوات بر محمد و آل محمد یہ آیے کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ارشاد حضرت احدیت جلہ وعالہ ہوتا ہے اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایدھن انسان ہے اور پتھر ہے گفتبو ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی پرسوں اور اب اس منزل پر آ رہی ہے آیے کریمہ کی کہ امام حسین علیہ السلام کا غم ان کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں منایا جاتا ہے جواب ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا یزید کی بیعث سے انکار کی وجہ سے یزید کی بیعث سے انکار کے نتیجوں سے واقف تھے بلکل جب واقف تھے تو ایسا کیوں کیا اس لیے کہ قرآن منع کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس کا جواب یہ تھا کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے شہادت سے منع نہیں کیا ہے پھر یہ سوال اٹھا کہ ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے کہ جو انسان اپنے لیے جان دے وہ ہلاک ہے جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے وہ شہید ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ قتل جو کربلا میں ہوا وہ اپنے لیے تھا یا اللہ کے دین کے لیے جواب بیعت کا مطالبہ کیوں کیا گیا اگر دنیا کے لیے تھا تو انکار دنیا کے لیے لیکن اگر دین مٹانے کے لیے تھا تو حسین کا انکار بھی دین بچانے کے لیے یہ بات کل تہہ ہوئی کہ یزید نے امام سے جو بیعت مانگی وہ صرف اور صرف اس کا مقصد تھا کہ جو دین مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس پہ حسین علیہ السلام یا تو اس کا ساتھ دے دیں یا کم از کم بیعت کر کے چپ ہو جائیں اس لیے امام نے انکار کیا تو اب جو یہ انکار ہے یہ اللہ کے لیے ہے کہ اپنے لیے تہہ یہ ہوا کہ یہ انکار اللہ کے لیے اب جب یہ تہہ ہے کہ یہ انکار اللہ کے لیے ہے تو نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ خدا کے لیے ہوگا اور جو قتل اللہ کی راہ میں ہوتا ہے ایسا قتل ہونے والا شہید کہلاتا ہے قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے شہادت سے منع نہیں کیا ہے بلکہ شہید کا مرتبہ اتنا ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ نہ شہید کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ شہید کو مردہ سمجھ سکتے ہو دو دو آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے یا دوسری جگہ ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْأَحْيَاءُنْ وَلَا اُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں یعنی دو دو آیتیں قرآن نے اس لیے نازل کی ہے شاید کہ ایک آیت قرآن کی زبان پر پہرہ بٹھلاتی ہے دوسری آیت فکر پر پہرہ بٹھلاتی ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونے والے کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو تو اب یہ بات تیہ ہو گئی کہ کربلہ معلہ میں امام علیہ السلام کا جو انکار تھا وہ خدا کے لیے تھا اور اس کے نتیجے میں حضرت جو قتل ہوئے وہ اللہ کے لیے قتل ہوئے لہٰذا وہ شہید ہے یہ بات تیہ ہو گئی آج جو سوال یہ ہے کہ کیا ضروری تھا کہ امام حسین انکار کرتے ہیں سلوات بر محمد وآلہ یہاں سے دوسرا سوال بس یہ آج آخری ہے محرم کے اعتبار سے پھر انشاءاللہ اخلاقیات پر یہ بات ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا لیکن کم از کم یہ تو تیہ ہونا یہ امام مظلوم کے ساتھ جو ہوا وہ حقیقتا کیا تھا ایک ہم یہ بات کہہ دکھتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کیا دین کے ٹھیکے دار ہیں دنیا چاہے جو کرتی امام سے کیا مطلب ہے پبلک نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ پلیز ورنہ پیچھے بیٹھ لائیں گے صلوات بر محمد وآل محمد ایک کام کرو تم وہاں سے اٹھو تو تم اٹھو بگر بولو گے نہیں نا خب تو اب یہاں سے یہ سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے لئے صحیح کیوں کیا چپ چاپ یزید کی بیعت کر لیتے مدینے میں رہتے اپنی نماز پڑھتے اپنا روزہ رکھتے اپنی عبادت کرتے یہ دنیا سے امام سے کیا مطلب ہے پبلک دیندار رہتی نہ رہتی جہنم میں جاتی امام حسین سے کوئی مطلب مگر قرآن نہیں کہتا کل نفس بما کسبت رہینا ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے جو نیکی کرے گا اپنے لئے کرے گا برائی کرے گا اپنے لئے کرے گا امام حسین سے کیا مطلب بھئے ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہم جہنم میں جائیں گے امام حسین سے کوئی مطلب ہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اس کی سزا ہم کو ملے گے امام حسین سے کیا مطلب تو یہ معمولی چیز نہیں ہے بھائی کا قتل ہو جانا اولاد کا قتل ہو جانا عورتوں کا بے پردہ ہو جانا یہ سب اتنی بڑی مصیبتیں ہیں برداشت کر لیں ہمارے آپ کے لئے کیوں چپ چاپ بہیعت کرتے مدینے میں اپنی نماز روزہ کرتے پبلک دیدار ہوتی نہ ہوتی امام حسین سے کیا مطلب یہ ایک سوال ہوگا اس کے لئے اب آئیے جو میں نے آئی کریمہ پڑھی ہے اس پر آتا ہوں سلوات برمحمد وآلی محمد کہ کیوں امام پر واجب تھا کہ وہ یزید کی بیعت سے انکار کریں جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں امام نہیں کر سکتے تھی یہ کام کہ وہ خاموشی سے مدینے میں رہتے اپنی عبادت کرتے دعا نماز کرتے یزید جو کر رہا ہے امام حسین سے مطلب نہیں خاموش رہتے یہ چیز امام حسین کے لئے جاہز نہیں تھی کیوں ایک پندرہ بیس منٹ ہمارے ساتھ رہیے پھر واپس آتا ہوں جس اللہ کی تلاوت کی ہے ہم نے آج تیسرا دن ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوہا الذین آمنو اے صاحبان ایمان قو انفسکم بچاؤ اپنے کو لیکن اپنے کو تنہا جہنم سے بچانا کافی نہیں ہے پھر و اہلی کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و ایال کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو چہنم کی آکھ سے جس کا ایدھن انسان ہے اور بولو پتھر ہے ہو گئی بات تو اس آئے سے کیا سمجھ میں آیا ہم آپ 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 کسی کا اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے اکیلے نمازی ہونا کافی نہیں ہے اکیلے اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کے بھی دین کی ہم کو فکر نہ ہو ایک چھوٹی سی داستان میں آپ کو سناتا ہوں جنب موسیٰ علیہ السلام کو تو جانتے ہیں نا آپ یہ وہ نبی ہے کہ مناجات میں جن سے رپلائی آتا تھا اللہ کی طرف سے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے شاید تور پر جا رہے تھے مناجات کے لیے جا رہے تھے راستے میں دیکھا خوب توجہ رکھے گا ایک اندھا نابینہ پڑا ہوا ہے دو پرندے بلکہ دو فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کے سینے پر بیٹھے اس کے موں میں دانہ ڈال رہے ہیں تو عام پبلک تو سمجھ رہی ہے نا کہ یہ پرندہ ہے لیکن موسیٰ نبی خدا ہے نا ان کو تو حقیقت معلوم ہے کہ یہ شکل پرندوں کی ہے بٹ یہ پرندے نہیں ہے یہ کیا ہے فرشتے ہیں including myself اس پورے مجھ میں سے سوال ہے آپ نے آپ نے آپ نے فرشتہ دیکھا ہے سر ہم نے آپ نے فرشتہ دیکھا تک نہیں ہے چے جائے کہ فرشتہ آ کے فرندے اس کی شکل میں کھانا کھلائے معمولی عادلی ہوگا وہ کہ جس کے سینے پرندے کے پرندہ فرشتہ پرندے کی شکل میں اس کو کھانا کھلائے موسیٰ سمجھ گئے اچھا دیکھیں ایک شیر ہے کہتے ہیں کناد ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز جو جس مزاج کا ہوتا ہے وہ ویسوہی کے ساتھ جا کے لگتا ہے اسی لیے روایت بھی کہتی ہے کہ اگر آدمی کو پہچاننا ہے یہ آدمی کس ٹائپ کا ہے تو یہ دیکھو یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو جس کا جو مزاج ہوگا وہ ویسوہی کے ساتھ آئے جائے گا اٹھے بیٹھے گا آپ کا نام کیا ہے رفیق بھائی آپ نے لڑکے کی شادی کر دیا کتنی گاڑیاں کی تھی آپ نے بارات لے جانے کے لیے دس پندرہ تو وہ ایک جگہ کے تو نہیں ہے سارے ڈرائیور کوئی یہاں کا ہے کوئی راجولہ کا ہے کوئی مہوہ کرنے والا وہ دسوں چلیں گے آپ کی بارات پہنچ گے دسوں دس جگہ کے ہیں لیکن آپ بات میں جا کے دیکھئے بارات پہنچنے کے وہ دسوں آپ کو ایک جگہ ملے گا کوئی جان پہچان نہیں کیوں جو جس مزاج کا ہے جس مقصد کا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا فطرت ہے موسیٰ سے زیادہ کون اللہ والا ہے اب اگر حضرت موسیٰ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ اس کے سینے پر فرشتہ بیٹھا پرندے کی شکل میں کھلا رہا ہے تو دل جھکے گا نہیں جھکے گا اس کی طرف حضرت موسیٰ جاتے یا کہ اس اندے کی طرف بھوم گئے اب وہ تو نابینہ ہے کون صاحب میں موسیٰ نبی خدا کہاں جا رہے ہیں سر دور پر اللہ کی مناجات کے لئے اس اندے نے ایک سوال کیا موسیٰ جا رہے ہیں آپ خدا سے باتیں ایک کام میرا کر دیجئے گا کہا کیا کہ ذرا اللہ سے پوچھئے گا رک جائے آپ کو اگر چانس مل جائے کیا پوچھوائیے گا ذرا ذرا پوچھئے گا کہ جو بیٹے کا رشتہ لگا ہے وہ لڑکا ٹھیک دا کہے کہ نہیں میں اس بزنس میں ہاتھ ڈالوں چلے گا کہ نہیں چلے گا یہی تو پوچھیں گے بہت اگر ہم نے پوچھا بہت اللہ والے ہوئے تو آخری حقیقہ حسیت ہماری کیا ذرا پوچھئے گا جنت ونت ملے گی کی نہیں ملے گی یہ ایک آخری بات ہے ہماری نا لیکن اس کو اپنی جنت پر اتنا اتنی نان تھا کہ اس نے نہیں پوچھا جنت ملے گی کی نہیں ملے گی موسیٰ اللہ سے ہمارے بارے میں ایک سوال کیجئے گا کیا جنت میں میرا پڑوسی کونوں کا صلوات بار اتنا مطمئن ہے کانفیڈنٹ اتنا ہے کہ اس کو ہونا بھی چاہیے کہ بھئی جس کے سینے پر پرندہ پیٹھ کے کھانا کھلا رہا ہے خدا کی طرف سے اس کو مطمئن ہونا کہ بھئی میں کچھ ہوں تبھی تو کھانا ادھر سے آنا ہے جیسا اس نے نہیں پوچھا کہ جنت ملے گی کی نہیں ملے گی اس نے کیا پوچھا جنت میں پڑوسی کون ہوگا میرا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہٹا دوں گا سنو this is a last warning اب اگر گرور ہوئی تو پیچھے کر دوں گا سمجھ جا گئی بات سلوات برمکم میں دعا چلیے یہ ہوا تھوڑا تھوڑا بھجرہ اور آکے آئیے جائیے زرہ زرہ سا شاید گنجائش ہو جائے جی میں نے کہیں دی آئیے تھوڑا تھوڑا آجائیے آبھجرہ سلوات پڑھتے ہوئے آئیے آئیے نا آگے تو سواب بھی رہ گا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ ذرا پوچھئے گا کہ جنت میں میرا بھلیے پڑوسی کون ہوگا حضرت موسیٰ چلے گئے پناہ جات کے دوران انہیں سوال بھی تر لیا جواب پتا ہے کیا ملا کبھی بھی انسان کو اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی انسان کو اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے ہم سمجھ رہے ہیں نا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کی وارگاہ میں پتا نہیں مقبول ہے کہ نہیں ہے کیا گھڑ بڑے ہم کو پتا نہیں ہے اس لیے یہ چیز رکھ کر کے ایک سیکنڈ کہہ دوں کہ ہمیشہ انسان کو ایک حدیث ہے جناب لقمان سے انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ بیٹا اگر سقلین یعنی جن و انس کے برابر بھی تمہارے ایک آنٹ میں اگر نیکی ہے تب بھی ڈرتے رہنا کہ کیا گھڑ بڑ ہو جائے اللہ عذاب کر دے اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے فرماتے ہیں بیٹا اگر جن و انس کے برابر گناہ بھی تمہارے ایک آنٹ میں ہے تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا پتہ نہیں خدا کو کیا چیز اچھی لگے اور ماف کر دے تو مین چیز یہ ہے کہ ہم کو اپنے عمل پر کبھی غرور اور گھمنڈ ان کو اتنا اتمنان ہے کہ مجھ کو تو پرشنے کھانا کھلا رہے میری جنت تو پکی ہے قدر سے اللہ نے کیا جواب دیا جب موسیٰ چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ شاید بھول گئی یا کیا ہوا نہیں مانوں اللہ ہوا نہیں آواز قدرت آئی موسیٰ میرے بندے نے تم سے سوال پچھوایا ہے یا جی یہ یا اللہ اس نے پوچھا جنت میرا پڑوسی کون ہو کہ جا کے اس سے کہہ دو جنت میں جاؤ گے اتنا پڑوسی کی بات ہوگی تم کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے اب حضرت موسیٰ پلٹ آئے جو آدمی اتنا مطمئن ہو موسیٰ کو بھی احساس دعا کہ بیچارے کو کیسے بتاؤں کہ تجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے لیکن اب پیغامبر ہے پیغام تو پہنچانا ہے نا آئے جی آگئے آپ یا نبی اللہ کیا فرمایا خدا نے حضرت موسیٰ کو بھی غیر بیچارے کو کئی سے اتنے اتمنان کے بعد لیکن پہنچانا تو ہے نا پیغام تو پہنچانا اچھا لگے برا لگے تو جنب موسیٰ نے کہا بھئی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے تو جب جنت ہی میں نہیں جاؤ گے تو پڑوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ رویا نہ چیخا نہ چلایا نہ فریاد کی کہنے لگے یا نبی اللہ آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں نا فرشتہ مجھ کو کھانا کھلا رہا ہے کہا بالکل کہ میں کچھ ہوں تب نہ سب کو تو نہیں ملتا کہا ہاں پھر میری غلطی کیا ہے کہ میں اس سب کے باوجود جنت میں نہیں جاؤں گا حضرت موسیٰ نے کہا تم بتاؤ تم تو فلا جگہ کے رہنے والے ہو گاؤں کے رہنے والے ہو یہاں جنگل بیابان سہرہ میں کیا کر رہے ہو اس نے کہا یا نبی اللہ اس میں میری بستی والے بہت بے دین ہیں لا مذہب ہیں نہ اللہ سے مطلب نہ خدا سے مطلب نہ دین سے مطلب نہ ایمان سے مطلب میں نے سوچا ان کے بیچ رہوں گا میرا اپنا بھی دین برباد ہوگا تو چلو بستی سے باہر چلتے ہیں جنگل میں مبارک کریں گے کم از کم اپنا دین تو بچا لیں حضرت موسیٰ نے کہا یہی بات خدا کو ناپسند ہوئی ہے کہ تجھ کو اپنی نجات کی فکر تھی بقیہ بندوں کے نجات کی فکر نہیں تھی تو اگر اپنی بستی میں رہتا ان کو تبلیغ کرتا ہدایت کرتا ارشاد کرتا دو لوگ ٹھیک ہو جاتے لیکن تم کو اپنی فکر تھی اس کے بندوں کے فکر نہیں تھی کہ نجات مل جاتی اللہ ایسے سیلفش لوگوں کو خود غرض لوگوں کی جن کو اپنی نجات کی فکر ہے دوسروں کے فکر نہیں ہے خدا ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا یا نبی اللہ میری غلطی بس اتنی ہے کہا تم کو اپنی نجات کی فکر بقیاں بندوں کو بول گئے تم سب اس کے بندے ہیں ایک بات بتاؤں رکھے خدا کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے مالو ہے جناب نوہ نے جب بددعا کر دی تو روایت کہتی ہے کہ ایک دن جبریل آئے کہیں لگے یا نبی اللہ ذرا گھوڑے بنائیے گھوڑا سمجھ رہا ہے نا مٹی کا گھوڑے بنائیے بنا گئے تنی تیار ہو گئے جب بالکل تیار ہو گئے سوک ہو گئے تو ایک دن جناب نوہ کے پاس جبریل آئے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ ایک توڑ دیجئے نبی ہے حکم خدا ہے توڑ دیا پلیز سر ایک اور توڑ دیا ایک اور توڑ once again جب گئی ہوا تو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اپنی بنائی ہوئی چیز توڑتے ہوئے عجیب سا آخر میں نوہ سے برداشت کہنے لگے جبریل ہمیں ہمیں سے بنوایا اور ہمیں سے توڑوا رہے ہیں آپ جبریل نے کہا نوہ یہ مٹی آپ کی تھی یہ پانی آپ کا تھا میٹیریل آپ کا تھا کہا نا صرف شکل دی تھی نا آپ نے تو اس بنیاد پر آپ کو اتنی محبت ہو گئی کہ آپ بے جان گھڑا توڑنے سے آپ کو الجن ہو رہی ہے یہ نہ سوچا آپ نے بددعا کے وقت کہ اللہ کس دل سے اپنے بندوں کو ہلاک کرے گا یہ اللہ کو سمجھانا تھا تو خدا کو اپنے بندوں سے بڑا لگاؤ ہے بڑا پیار ہے سب تمہاری اطاعت اپنی جگہ مگر قبول اس لیے نہیں ہوگی جنت میں اس لیے نہیں جاؤگے کہ تم کو اپنی نجاہت کی فکر ہے میرے بقیہ بندوں کی نجاہت کی فکر نہیں ہے اللہ سب برداشت کر لے گا خود غرض انسان برداشت نہیں کرتا سیلفش انسان برداشت نہیں کرتا اس نے کہا یا نبی اللہ میری خطہ یہی ہے کہ بلکل کہ تو ایک پیغام اور پہنچا دیجئے کہ کیا کہ خدا کو تو پتا ہے نا کہ اگر میں گاؤں میں اپنے بستی میں تبلیغ کرتا ہدایت کرتا کتنے لوگ ٹھیک ہو سکتے تھے کہ بلکل کہ اللہ سے کہہ دیئے مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے کل کو قیامت میں جہنم میں میرے جسم کو اتنا لمبا چوڑا کر دے کہ میں اپنی بستی کے لوگوں کے سب کا عذاب اکیلے چکنے کو تیار ہوں خدا سب کو معاف کر دے مجھ کو سب کا عذاب کر دے پلٹ کے موسیٰ آئے کہ اب تیری جنت پکی ہے کہ میں نے تو بھی کچھ نہیں کیا اس کے بعد کہ بس صرف ذرا سا مزاج بدلانا کل تک اپنی نجات کے فکر تھی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ عبادت قبول اب اپنے ساتھ ساتھ میرے بقیہ بندوں کی بھی نجات کے فکر ہے تو اب تیرے سارے آمال قبول تو قید تیہ کیا ہوا کہ اکیلے مومن ہونا یہ ہنر نہیں ہے اکیلے نمازی ہونا یہ کافی نہیں ہے خاص کر کے اپنے بال بچے اسی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے یا ایوہا اللذین آمنی اے صاحبان ایمان قو انفسکم بچاؤ اپنے کو تنہانی و اہلیکم اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا عیدھن انسان ہے اور پتھر ہے اب ہر انسان کی اپنی اوقات ہے ہم ہیں تو قرآن کا حق سمجھ میں آگیا ہے نا آپ کے ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اکیلے مومن ہونا انف نہیں ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی بھی نجات کی ہم کو فکر کرنی پڑے گی ورنہ نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ نہ ہمارے روزے سے کوئی فائدہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں نہ ٹھیک ہو وہ ایک الگ منزل ہے جناب نو کا بیٹا گھر بڑھ نکل گیا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم نے کوشش نہیں کی ہماری نماز روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک بات تیہ ہو گئی نہیں ہے اب ہر آدمی کی اپنی اوقات ہے میں اپنی بات لیتا ہوں ایک بیوی ہے تین بچے ہیں تو ہماری ذمہ داری کتنے لوگوں کی ہے چار لوگ ہماری بیوی کی اور تین بچوں کی ہم کو کسی مسجد کا پیش نماز بنا دیا گیا ہماری ذمہ داری بڑھی کی نہیں بڑھی ہے اب ہم اپنے بیوی بچوں تک محدود نہیں ہے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان تک صحیح دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہم کو امان جمعہ بنا دیا گیا تو اب ہماری رسپانسبلیٹی بڑھ جائے گی وہ جتنے لوگ ساڑھے پانچ کلو میٹر کے ایریے میں آ رہے ہیں ہمارے نماز جمعہ میں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین ان تک پہنچائیں ہم کو اللہ نے مرجع بنا دیا تو اب اپنے بیوی بچوں سے مخصوص نہیں ہے اب جتنے لوگ دنیا میں ہمارے تقلید کرنے والے ہیں ان تک حکم الہی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ہم کو اللہ نے نبی بنا دیا تو اب جتنے علاقے کے لئے ہم نبی بنے ہیں ان تک اللہ کا حکم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ہم کو اللہ نے رحمت اللیلالمین بنا دیا ساری کائنات کے لئے نبی بنا دیا تو اب چاہے آپ کو کورے کھانا پڑے چاہے ساہر کہا جائے چاہے جادوگر کہا جائے چاہے دیوانہ کہا جائے چاہے پاگل کہا جائے سب برداشت کریں گے مگر حکم خدا ان تک پہنچائیں گے نجات کی ذمہ داری ان کی آپ کے اوپر ہے اب رحمت اللی العالمین اس کائنات سے چلے گئے تو جو ان کی جگہ آئے گا اس کی ذمہ داری وہی ہے جو رحمت اللی العالمین کی ہے اب چاہے آپ یہ گلے میں رسی کا پندہ ڈالا جائے چاہے آپ کا گھر جلائے جائے آپ کو سب برداشت کرنا پڑے گا مگر دین کی حفاظت رسپانسبلیٹی آپ کی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا وعلیون بولیے حدیث یاد آئی ہے دو رہا ہوں انا وعلیون اوہا ہا ذہ الامہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں کوئی سمجھ میں آیا ہم تین بچوں کے باپ ہیں پیغمبر امت کے باپ ہیں پیغمبر کے بعد امیر المؤمنین بولیے امت کے باپ ہیں علی چلے گئے اب امت بغیر باپ کے ہے امت بغیر باپ کے ہے کوئی امت کا باپ ہے کہ نہیں ہے یتیم کی بحث میں اگر خدا نے کسی دن توفیق دی عرض کیا میں نے وہاں یہ روایت آتی ہے کہتے ہیں کہ وَأَشَدُّ مِنْ هَذَلْ يُطْمْ يَتِيمٌ اِنْ قَتْعَا عَنْ اِمَامِهِ ساری باپ کے مرنے سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ انسان اپنے امام سے دور ہو جائے تو امام میں وقت جو بھی زمانے کا امام ہے وہ صرف امام نہیں امت کا بولیے باپ ہے رسول اللہ اپنے زمانے میں امت کے ہو گئی رسول اللہ اپنے زمانے میں امت کے باپ ہے رسول اللہ کے بعد علی امت کے باپ ہے علی کے بعد حسن امت کے باپ ہے حسن کے بعد حسین سلام اللہ علیہ امت کے باپ ہے جب یہ امت کے باپ ہے اور آیت کیا کہتی ہے اکیلے جنت میں جا نہیں سکتے آپ اکیلے عبادت نہیں کر سکتے آپ اے صاحبان ایمان اپنے کو اور اپنے اہل و ایان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حسین صرف اکیلے عبادت نہیں کر سکتے تھے حسین پر واجب تھا کہ وہ دین کو بچا کے لے جائیں تاکہ ساری امت کی نجات کا سامان فرام ہو سکے کیوں؟ اس لیے کہ حسین صرف اکبر کے باپ نہیں ہے حسین صرف ایمان سجاد کے باپ نہیں ہے حسین امت کے باپ ہیں اور امت کو جہنم کی آگ سے بچانا حسین پر واجب ہے صلوات در محمد و آل محمد ہو بہی بات یہ چیز آپ سمجھ گئے جب یہاں تک آپ آگئے تو کلر پرسوں کی باتیں آپ ملائیے کس طریقے سے دین کا کھلوار ہو رہا تھا کس طریقے سے دین کو مکانے کی کوشش کیا رہی تھی شراب کو جائز کیا جا رہا تھا نماز کو منع کیا جا رہا تھا ہوروں کا مزا کلایا جا رہا تھا ہج کا مزا کلایا جا رہا تھا کھبے کا مزا کلایا جا رہا تھا امت کے باپ بیٹھ کے دیکھتا رہے گا امت کے باپ مدینے میں اپنی دعا نماز کرے گا امت کے باپ نے کہا سب قربان ہو جائے مگر دین کو مٹنے نہیں دوں گا اب سمجھے حسین کی ذمہ داری کیا تھی یہی وجہ تھی یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا مدینے سے نکل آئے مکہ پہنچ گئے چار شابان کو مکہ پہنچے کوفے والوں کو پتا چل گیا یہ کیس ہوا ہے فرزند امیر المومنین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے یہ وہاں بھی مین وہی وجہ ہے اب انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے خطوط لکھنا شروع کیے آپ اگر دن میں آئیے تو اس کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ یاد رہا گا تو ممبر بہت سے باتیں یاد آتی ہیں پھر رات در میں بھول جاتے ہیں ادنی نے نیا سے شروع کر یاد رہی تو لے کے آؤں گا کتاب کن کن لوگوں نے کیسے کیسے خطوط لکھے ہیں ایک خط کا جواب امان حسین نے نہیں دیا کتنے خط آئے تھے امام کے پاس جو مشہور ہے نیا ریباوت نہیں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم کے ہاتھ پر خطوط ہزاری میں ہے بارہ ہزار ایک خط کا جواب امان حسین نے نہیں دیا ایک خط کا جواب نہیں دیا کیوں دیکھیں وہاں بھی وہی چیز ہے خط کا مضمون کیا ہے خط کا مضمون یہ ہے ہماری کھیتیاں لہلہ آ رہی ہیں جنرلی ایک جو کامن چیزیں تھی سارے قدود میں ہمارے دریاں بہ رہے ہیں ہماری تلواریں چمک رہی ہیں اے فرزند رسول آئیے اس میں کائے کی دعوت ہے جن کے ہم نومان ابن بشیر کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہم اس کے پیچھے جمعے میں نہیں جاتے آپ آ جائیے ہم اس کو اکھاڑ پھیکیں گے ایک خط کا جواب امام نے نہیں دیا آخری خط آیا ہے اب کوفے والے بھی سمجھ گئے کہ بھئیہ اس طرح سے مولا کو نہیں بلایا سکتا سرکار بنانے کے لئے اور حکومت بنانے کے لئے اب دوسرا خط لکھا ہے جو لاست خط ہے اس میں ذرا سا مضمون بدلہ ہے ہمارا کوئی ہاتھی نہیں ہے دیکھئے ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے آپ آ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کے نام پر ہم لوگ ایک ہو جائیں اب یہ فریاد ہدایت کی ہے نا اس کے بعد سنیں گے آپ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھمکی دیئے یہ میرا لفظ غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے سمجھ میں یہی لفظ آیا کیا اور اے فرزند رسول سمجھ سن لیجئے آپ اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم آپ کے جد رسول خدا سے فریاد کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا اور آپ کا فرزند نہیں آیا تو اب بقیہ خطوط میں اس کے اکم میں کیا فرق ہے اب ہدایت کے لیے بلا رہے ہیں نا جب آخری خط آیا تو اپنے چچیرے بھائی اپنے بہندوئی حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کو بلایا کہ یہ کوفے والوں کا خط ہے اس کے بہاق پر آپ جائیے یہ لیٹر لیجئے اس میں لکھا کہ یہ میرے بھائی اور میرے معتمد ہیں یہ خط لیجئے جائیے وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے جیسی آپ ریپورٹ کریں گے اگلا قدم ہمارا اس بنیاد کے اوپر ہوگا یہ واقعہ ہے رمضان المبارک کا وہ لیٹر لے کر کے جناب مسلم بن عقیل مدینہ واپس آئے عید وہاں کی شوال کے مہینے میں جناب مسلم بن عقیل دو رہنما لے کر کے اور اس دن عرص کیا بیٹے بھی ساتھ تھے ابراہیم اور محمد کوفے میں داخل ہو گئے اس تفصیل میں نہیں جائیں گے اس لئے ہم کو اس وقت کبھی خیال کرنا ہے سلوات بار محمد واد جلدی جلدی کوفے آنے کے بعد کس کے یہاں ٹھہرے جناب مسلم بولیے جناب ہانی ابن غروہ کیا نہیں ابھی بتاتا ہوں کب گئے ہانے کیا آئے اور آ کر کے خیام کیا جناب مسلم نے مختار ابن ابی عبیدی سقفی کیا اوزن وین میں ایک سوال آیا تھا دماغ بھی نہیں آیا ورنہ یہ جواب دیتا امام نے مسلم کے لئے کیا کہا بولیے یہ میرے معتمد ہیں اور مسلم آ کر کے کوفے میں کس کے ہاں رکے مختار کے ہاں اگر مختار پر مسلم کو اعتماد نہیں تھا تو وہاں کیوں رکھتے کس پہلے ہی نہانی کیا چلے جاتے اب بقیہ مختار کے بارے میں بحث کی ضرورت چاہے جاتی خرابتی سے آ جائے بھئی امام حسین کا سفیر معتمد جا کر کے مختار کی قیام کر رہا ہے اب مختار کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے لوگوں نے آن کر کے بحث شروع کی کہتے ہیں نیے رباوت اٹھارہ ہزار افراد نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کچھ کام تھا کچھ ضروریات تھی جس کی بنا پر مختار کو پوفے سے باہر جانا تھا کچھ فوج تیار کرنے کے لئے پبلک کو تیار کرنے کے لئے کچھ اور بھی امور تھے جب میزبان نہیں ہے تو اس کے گھر آدمی کیا کرے گا رہ کر کے اب یہاں روایت کہتی ہے یہ مختار چلے گئے جانے لگے تو مسلم علیہ السلام اٹھ کے آگئے کس کے یہاں دوسرے نمبر پر جنابِ حانی ابنِ اروہ کے یہاں اور ادھر بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئے اس زمانے کا جو گورنر تھا اس کا نام کیا تھا نعمان ابنِ بشیر اس نے کوئی بہت نوٹس بھی نہیں لیا جو چمچے ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے اندر اندر خط لکھا یزید کو کہ یہاں آیا ہوا ہے امان حسین کا نمائندہ نومان دھیلا ہے وہ روک نہیں پا رہا ہے گل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی ہم نے انفارم کر دیا وہاں ایمرجنسی میٹنگ ہوئی کہ کیا کیا جائے اس زمانے تک ابنِ زیاد جو تھا وہ گورنر تھا بسرے کا وہاں کے اوپر یزید کے باپ کا ایک غلام تھا بڑا چالا وہ بھی اس میٹنگ میں تھا اس نے کہا کہ ذلحال جو سیچویشن ہے وہ سوائے ابنِ زیاد کے کوئی کنٹرول بولیے نہیں کر سکتا تیز رفتار سواری سے ابنِ زیاد کو خط بھیجا گیا کہ بسرے میں اپنی جگہ کسی کو یا اپنے بھائی کو معین کر کے تم سیدھے جاؤ کوفہ اور کوفے کا چارج لو کوفے کو سمالو یہاں بسرے میں ابنِ زیاد نے اپنی میٹنگ بلائی کیا ہونا چاہیے اس میٹنگ میں ایک آدمی تھا جس کا نام بتاؤں آپ کو شریک ابنِ اعوار ادھر بھی آنا جانا ہے ادھر بھی تعلقات ہیں ظاہری طور کے اوپر اور اندر سے پکا محب اہلِ وید اور بہت قربت ہے ابنِ زیاد سے بظاہر تاریخ کہتی ہے کہ پہلے تو اس نے سمجھانے کو کوشش کی مگر ابنِ زیاد تھیز آدمی ہے اوزہ کا نہیں چلنا ہے قافلہ تیار ہو گیا کہتے ہیں کہ شریک کو اتنا اتمنان تھا کہ بغیر میرے یہ کوفہ نہیں جا سکتا شریک بھی تیار ہو گئے جیسے ہی قافلہ چلنے لگا تو ذرا سا بحث ہے روایات میں کہ یہ حادثہ ہوا یا جانبوچ کے واللہ عالم یہ جنابِ شریک جانے ان کا دل جانے لیکن اتنا کنفرم ہے کہ یہ اونٹ سے گر پڑے بعض علماء کہتے ہیں انہوں نے اپنے کوئی گرا دیا کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا مہینہ دو مہینہ لگ جائے گا ٹھیک ہونے میں ابنِ زیاد بغیر میرے کوفے جا نہیں سکتا تب تک وہاں مسلم کا کام ہو جائے گا یہ بیٹا جا کے کریں گے کیا لیکن ابنِ زیاد اتنا تیز آدمی کہ اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا وہ سفر اس نے جاری رکھا جب شریک نے دیکھا کہ یہ تو میری گوٹ پیٹ گئی تو یہ بیچارے ٹوٹ گیا تھا کولا ٹوٹ گیا تھا پیر ٹوٹ گیا تھا یہ اسی ٹوٹے پیر کے ساتھ یہ بھی چلے گئے کہ وہاں رہوں گا کچھ تو کروں گا اور یہ جا کر کے جنابِ شریک ابنِ آور انہوں نے قیام کیا کس کے یہاں ہانی ابنِ اروہ کے ہاں یہ بھی رکے تو اب ہانی کے یہاں مسلم بھی آ چکے ہیں اور ہانی کے یہاں یہ شریک بھی پہنچ گیا ہے اب یہاں کے اوپر ایک سوال جو میں بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بتائیے کوفہ جہاں اٹھارہ ہزار لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے اس کا مطلب کوفے کی ایک بڑی آبادی حسینی تھی نا مسلم کے ساتھ تھی ایسے ماحول میں ابنِ زیاد کہنسے کوفے میں داخل ہوا اس کو تو وہیں گیٹھی بھی مار دینا چاہیے تھا یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا اس کا جواب یہ ہے اب یہ سناوں گا آپ کو میں مکر ہیلا مسلم نے آ کے پبلک کو کیا اطلاع دیئے میں نمائندہ ہوں میں جیسی ریپورٹ کروں گا ویسا ہوگا امام آئیں گے کوفے والوں کو پتا ہے کہ مسلم نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے حالات آپ تشریف لائیے امام حسین آنے والے ہیں یہ کوفوں کے دماغ میں کوفیوں کے پہلے سے تھی کیا اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے اپنے آدمی سے دھیرے سے اڑا دیا کہ امام حسین چل چکے ہیں دو چار دن میں کوفہ پہنچنے والے ہیں تو پبلک کو تو پہلے سے یہ تھا جھوٹی خبر بھی اڑ گئی پبلک کی سمجھ میں آ گئی اور اب جب انٹری ہونے والی تھی تو تھوڑی دیر پہلے پھر اس کے آدمی امام حسین پہنچ گئے ہیں وہ امبہ چاؤک آ چکے ہیں بسانے والے ہیں یہاں تک پبلک امام حسین سمجھ کر کے استقبال کے لیے آ گئی دروازے تک ابن زیادل مکاری کیا کی کبہ پہنی ویسی جیسی امام حسین پہنتے تھے امامہ لگایا ویسا جیسا امام حسین پہنتے تھے چہرے کو ڈھک لیا اس زمانے میں ہم رواش تھی پبلک دھوکہ کھا گئی بجائے اس کے کہ پبلک اپوس کرتی پبلک نے اس کا الٹا استقبال شروع کیا اور پورے استقبال کے ساتھ کہاں لے کے آئی دارو لے مارا تک اور اس میٹر کو اتنا سیکرہ رکھا گیا تھا کہ جس نومان سے چارج لینا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوں گا جب یہ ہنگامہ ہوا گیٹ کے اوپر دارو لے مارا کے تو وہ بھاگ کے چھت پہ چلا گیا وہاں سے کہتا ہے اے فرزند رسول میں اتنی آسانی سے تھوڑی آپ کے حوالے کر دوں گا تب اس نے جلدی سے نقاب اٹھایا بے میں ہوں جلدی کر جب تک پبلک سمجھے سمجھے ہم کو چیٹ کیا جا رہا ہے تب تک دروازہ کھلا ابن زیاد اندر سیف ہو گیا سلوات بر محمد و آل محمد اور فرما رہا ہے اُس اُس زمانے کے جو قبائلی نظام سے واقف ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے اندر سیف ہو گیا لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ ایسا اس لیے ہو گیا کہ اُس زمانے میں آدمی اپنے اُس کا کوئی اتخاب خاص جو سردارِ قبیلہ کہہ دے پبلک اپنے قبیلے کے سردار کے پیچھے چلتی تھی ابن زیاد نے پہلا کام یہ کیا کہ جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کو بلانا شروع کیا جو بک سکتے تھے ان کے لیے خزانے کے مو کھول دیے گئے اس میں ایک آدمی ہے اس کو یاد کر لیجئے آپ پتہ نہیں دس محرم تک کتنا نام آئے گا اس کا شرعہِ قاضی جو کوفے کا قاضی القضات ہے وہ پیسے ویسے دے کے وہ بھی ظاہر میں دے وہ تو سرکاری ہے یہ جو بک سکے ان کو بک خرید لیا گیا جو نہیں بکے ان کو ہٹا دیا گیا اس میں سے ایک شخصیت جنابِ حانی کی بھی ہے اب ادھر یہ سب معاملہ ہو رہا ہے دیرے دیرے اتنے میں کسی نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ وہ تمہارا دوست میرے پاس شکایت آئی ہے کہ مسائب کل کم پڑے آپ حالانکہ ایک دن کی بات ہے پرسوں تو ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے کل ذرا سے کم ہو گئے تھے پبلک کا حال بھی وہ ایک جلدی سے ابل جاتی ہے آج بھی لگتا ہے کہ کم ہوگا اس لیے کہ بے قوفی ہماری ہوئی ہے کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں بچا ہے اس کو کلیر کر دیں یا کہیے اس کو یہی روک دیتے ہیں ہاں صحیح بات ہے کل اس کو بڑھا دیں گے پھر کیا ہوا مسائب پڑھ لیتے ہیں سلوات بر بجتب پورا کر لیتے ہیں کسی نے ابن زیاد کو اطلاع دی وہ تمہارا دوست شریک ابن اعوار جس کا بسرے سے چلتے ٹائم بولیے پہر ٹوٹ گیا تھا اس سے ملنے نہیں جاؤ گے اس نے کہا کیوں وہ کوفے میں ہے کہا تمہارے پیچھے پیچھے وہ بھی آیا ہے کہا ہے کہہانی کے گھر کے اوپر ہے کہ ٹھیک ہے کہلا دو ہمارے ملنے اب ہانی کے گھر پر مسلم بھی ہے شریک بھی ہے ہوہانی کے گھر تو ہائی ہے وہاں شریک نے اپنی بات رکھی جو گھر میں میٹنگ ہوئی شریک نے کہا دیکھئے آپ لوگ کوفے کے رہنے والے ہیں اور ابھی آپ لوگ ابن زیاد کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں وہ آ رہا ہے مجھ کو دیکھنے کے لیے مطمئن ہو کے اس کو کوئی خطرہ مجھ سے نہیں ہے مسلم آپ اس کمرے میں چلے جائیے میں اس کو باتوں میں لگاؤں گا جب دیکھوں گا حالات ٹھیک ہیں پانی مانگوں گا یہ کوڑ وڑتے ہوا پانی مانگوں گا جیسے ہی میں پانی مانگوں آپ نکلیے کہ کلوار سے اسی گردن مار دیا فتنہ ہی ختم ہو جائے یہاں سے پہچاننے کے ضرورت اسلام کیا سکھاتا ہے سلوات در محمد و آل محمد اتنے نے خبر آئی کہ ابن زیاد آ چکا ہے ابن زیاد کا ایک غلام تھا بڑا تیز جس کا نام تھا معقل وہ اس کے ساتھ ہے آئے بیٹھے ادھر ادھر چاہے ناشتا اس زمانے کا جو بھی رہا ہو دو چار دس بیس منٹ جب گزر گئے اور کیا حال ہے کہ اسے ہو خیریت حالات جب دیکھیں معاملہ ٹھیک ہے تو ہاں اس شریک نے کہا ارے بھائی ذرا پانی پلائیے ہم کو پیاس لگ رہی ہے نکلنا چاہیے تھا مسلم کو کہ نہیں نکلنا چاہیے بولیے شریک نے یہی رہا ہے تو دی تھی مسلم نہیں نکلے شریک کو یہ احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ مسلم ڈر رہے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ حملہ گل بڑ نہ ہو جائے تو بیچار ہے ہانی کی بھی بات خراب ہوگی اس کے گھر کا معاملہ ہے یہ سب آگے پیچھے سوچ کے کہیں مسلم پیچھے ناٹ رہے ہوں تو شریک نے کہا بھائی دیکھو اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے آپ مجھ کو پانی پلا دیجئے اگر یہ پانی مجھ کو چاہے جتنا نقصان کر جائے پی کے مر بھی جاؤں تب بھی اب برداشت نہیں ہے مجھ کو پانی پلاو پانی پانی پاو ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہو گیا بھئی اچانک ان کو پانی کا دورہ پڑ گیا تو جلدی سے ہانی نے اس کو برابر کیا وہ اس میں جب سے وہ پیروائے ٹوٹا ہے نا تھوڑا الجنسی ہو گئے کبھی کبھی ذہن ان کا ڈسٹرگ ہو جاتا ہے تو وہ دورہ سا پڑ جاتا ہے جو اس کا غلام ماقل تھا سنیں گے ماقل اس نے پکڑا ہاتھ ابن زیاد کا لے کے ہانی کے گھر سے باہر بھاگا کہا یہ پانی وانی کا چکر پانی کا نہیں تھا ہم کو اس کے پیچھے کوئی سازش کی بو آ رہی ہے چلو کچھ گڑ بڑ ہے معاملہ چلا گیا جب چلا گیا تو ہانی نکلے اے کون مسلم ابن عقیل نکلے آپ بتائیے ہانی کو کتنا شریف کو کتنا کھلے گا ساری پلاننگ خراب کر دی نا مسلم ابن عقیل نے ساری پلاننگ فیل کر دی نا جنابے مسلم نے کھلے گا نہیں کھلے گا اب جو جو ہے وہ باہر نکلے کیا کیا مسلم اتنی اچھی سیتن تھی ہاتھ سے نکل گیا شکار پہچانی اسلام کیا ہے امامہ لگانے سے مسلمان نہیں ہوتا قبع پہننے سے شیعہ نہیں ہوتا رضا تقی نقی وسی حسن نام لکھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا یہ ہے تعلیم اہلِ بہت مسلم کیا کیا تم نے کیوں نہیں نکلے مسلم نے کہا کہ مجھ کو پیغمبر کی ایک حدیث نے روکا کیا پیغمبر نے فرمایا اس کو میں اس لیے رک رہا ہوں تاکہ بچے بڑے جوان سب اس کو نوٹ کر لیں مسلم یہ روایت نقل کیا ہے اور یہی سے اس حقیقی مسلمان کی شناخت ہوتی ہے مسلم کیوں نہیں آئے اتنا بڑیہ پلان فیل کر دیا تم نے کہا مجھ کو پیغمبر کی ایک حدیث نے روکا کہ کیا کہا پیغمبر نے مسلم نے کہا رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا یہ سمجھ گئے آپ نے اسلام کیا ہے اہلِ وید کے چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے مگر مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا نہ مسلمان کسی پر دھوکے سے وار کر سکتا ہے ادھر پہنچے تم کیا سمجھتے ہو پانی تھا وہ نقص پلاننگ تھی کوئی ماقل کا بیان ہے اور ماقل کہتا ابن زیاد سے کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ شیور ہوں مسلم وہیں تھے انہوں نے کہا تو کسی پتا کیا جائے تین ہزار اب سنیے یہاں سے سازش آج پھر معذرت چاہے لارہوں پھر اس کے بعد ہفتہ بھر تو مسائب سنیں گے یہ پورا کر لیں سلوات بر محمد پانچ منٹ اب جب نہ سمجھ آدمی کو آپ نے زاکری کے لیے بھولا لیا تو ہوتا تو برداشت کرنا پڑے گا یہ لو تین ہزار درہم جاؤ جیسے بھی ہو اب یہ گویا جاسوسی کا کام میں ماقل کو سنپا جا رہا ہے جیسے بھی ہو پتا کر کے آؤ مسلم کہاں ہے کس سے پوچھے یہ سنیے اس زمانے میں آج تو پتا ہے نا ان کا نام رضا عباس ہے ان کا نام محمد علی ہے ایک خاندانی شیعہ معلوم ہے کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا پہچانے ان کی ان سے رشتہ داری معلوم ہے محب اہل بیت ہے بیوی جو ہے وہ دوسری طرف کی ہے بیوی محبت اہل محب اہل بیت ہے کمبخت شوہر جو ہے وہ حارس طائب کا اس زمانے اتنا وہ نہیں تھا کئی سے پتا کرے کوئی پکا شیعہ ملے وہی بتائے گا پہچان کیا ہے روایت کہتی ہے اس زمانے میں شیعت کی پہچان کسرت عبادت تھی کسرت دعا کسرت تلاوت کسرت عبادت اب معقل نے کیا کیا غلام نے جا کے مسجد کوفہ میں بیٹھ گیا کچھ نہیں بس خالی وانچ کیا اس نے کئی دن تک کون کب آتا ہے کب جاتا ہے اس کی دعا کا انداز کیا ہے اس کی نماز کا انداز کیا ہے کتنی دیر مسجد میں رہتا ہے یہ خالی کچھ دن تک بیٹھ کے وانچ کرتا رہا کہ ہو کیا رہا ہے دیکھتے دیکھتے وانچ کرتے کرتے ایک آدمی پر اس کی نگاہ جا کے رکھی کہ اس کی نماز کا انداز الگ ہے یہ بہت دعایں پڑھتا ہے یہ بہت تلاوت کرتا ہے یہ ہوگا پکہ شیعہ کون جنابِ مسلم ابنِ اوسجا جو کربلا کے ایک کوفے کے رہنے والے تھے شہیدوں میں آئے اگر ان کی نماز بہت زبردست ہوتی بڑا مومن لگتا یہ روتا ہے دعا ہوا یہ ہے پکہ شیعہ وہاں پہنچ گیا السلام علیکم علیہ السلام میں باہر سے آیا ہوں سنا ہے کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے نمائندے یہاں آئے ہوئے ہیں مسلم ابن عقیل میرے پاس کچھ خمز کی رقم تھی سوچتا تھا وہ بھی دے دیتا اور بیعت بھی کر لیتا ہے امام حسین کے نام پر ان کے ہاتھ پر مسلم ابن عقیل اس وجہ بھی سمجھدار سیاسی لوگ ہیں ان کو شک ہو گیا اس کے اوپر انہوں نے کہا بھئیہ غلط جگہ آگیا میں کیا جانوں مسلم کون ہے کہاں رہتے ہیں کیا ہے کیا کہہ رہے ہو تم اس نے کہا ہو ان کو میرے اوپر اعتبار بولی ہے نہیں ہے ابھی میں نے ارسکا اس زمانے میں شیعت کی پہچان کیا تھی کسرت دعا کسرت نماز اس نے کیا کیا صاحب مسجد میں نماز دعا تلاوات رو رو کر کے گل گل اچھا یہ سوچ نہیں سکتے مسلم نے کہا اب سے کیوں اس نے خود ہی کہا کہ صاحب میں نیا آیا ہوں نماز و دعا خوب کئی دن تک نماز پہ نماز دعا پہ دعا تلاوات جب خوب ستکہ بٹھار لیا اور مسلم نے اوسجہ کو بھی احساس ہوا کہ یار لگتا ہے واقعی شیعہ بڑی دعا عبادت کر رہا ہے دوست نے کہا دیرے دیرے یہ ہماری طرف جھکاؤ ان کا ہو رہا ہے اب ایک دن کہا کہ بھئیہ کب تو آپ کو یقین ہوا کہ میں اپنا آدمی ہوں یار اب بتا دو مسلم کہا ہے انہوں نے کہا لگتو رہا ہے اچھا آؤ یہاں سے چھوک ہو گئے حضرت مسلم ابن اوسجہ اس ابن زیاد کے غلام کو لے کر کے آئے ہانی کے گھر پر اس نے مسلم کے ہاتھ پر بائیت کی اور وہ تو ہی نظر دے دیا آکہ ابن زیاد سے کہتا ہے مسلم کو کہیں ڈھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے مسلم ہانی کے گھر میں ابن زیاد نے کہا ہانی کو بلاؤ ہانی کے ہاں پیغام پہنچا ہانی کے قبیلے کے جو لڑکے تھے جوان جوشیلے انہوں نے کہا جانے کوئی ضرورت نہیں ہے مت جائیے اس میں گڑ بڑ لگتا ہے ہانی نے کہا دیکھو حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے جب تک معاملہ چل سکتا ہے چلاتے رہو اور میرے کچھ ایسی وہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا بولا رہا یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ جاسوسی ہو چکی ہے جناب ہانی پہنچے ابن زیاد نے پوچھا ہانی مسلم کہاں ہے ہانی نے کہا نہیں مانا میں کہا جانا مسلم کہا ہے اس نے غلام سے کہا اے باہر نکل اب وہ باہر آیا اس کو پہچانتے ہو تو اب تم ہانی نے پہچانتے ہو یہی تو میرے گھر گیا تھا بیعت کر کے آیا تین ہزار دے کے آیا اب کیا کہیں ہانی بوڑھے تھے ہم ہانی ضعیف تھے روایت کہتی ہے اس ملعون نے جناب ہانی کو ڈنڈے سے اپنا جو عصا تھا اس کا اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ اس بوڑھے مجاہد کے دات تک ٹوٹ گئے ہیں ادھر جب ان کو نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگا تو ایسا نہیں ہے یہ وہیں پھر بکے ہوئے لوگوں نے کیس خراب کیا ہے ہانی کے قبیلے نے دھیر لیا دارو لے مارا کو ہمارا سردار اندر گیا ہے ابھی تک واپس لیا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہل چل مچ گئی اندر شرائے کا نام میں نے لیا تھا نا قاضی ہے ابن زیاد نے کہا جاؤ سمالو اس کیس کو ابن زیاد دارو لے وہ شرائے دارو لے مارا کی چھت پر آیا کیا ہے کہ ہمارا سردار اندر گیا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھ کو پہچانتے ہو تم لوگ کہاں آپ شہر کے قاضی ہیں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہیں صاحب شہر کے حالات خراب ہیں ہاں ہانی ایک بڑے قبیلے کے سردار ہیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیٹھ کے پیس کمیٹی کی میٹنگ میں وہ بھی بات کریں کہ شہر کے حالات تو کیسے صدار آ جائے گا تم لوگ بچوں کیوں ٹنشن لیتے ہو میں کہہ رہا ہوں نا وہ آرام سے سکون سے کوفے کے حالات پر گفتگو چل رہی ہے کہ کیسے اس کو سمال آ جائے شرائے قاضی کے اس جھوٹ کی بنیاد پر ہانی کے قبیلے کے جوان متفرق ہو گئے جب یہ معاملہ ٹل گیا تو جناب ہانی کو شہید کر کے ظاہر سے بات ہے کہ اب جب سردار نہیں رہا تو خود بخود جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا جوانوں کا منوبل ٹوٹ جائے گا گھر کی عورتیں روک لیں گی ہری بیٹا کہاں جا رہے ہو تم جب وہ ہانی کا نہیں ہوا تو تمہاری کیا عوقات ہے جب اس نے ہانی کو نہیں بخشا تو تم کو اس کا نتیجہ یہ ہوا دھیرے 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 ہانی کے واقعے کے بعد کہ لوگ انڈرگراؤنڈ ہونے لگے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب نماز عشاء کے بعد مسلم نے جو پلٹ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں ہے خدا نہ کرے کوئی پردیس میں اس طرح اکیلا ہو چاہے کبھی اس گلی میں کبھی اس کوچے میں آ کر کے ایک دروازے کے اوپر بیٹھ گئے محبت اہلِ بیت دل کو نیرم کرتی ہے ایک مومنہ ہے جس کا نام ہے توعہ اچھا اب یہ اعلان ہو چکا ہے جو بھی مسلم کا حمایتی ہو اس کو گرفتار کر لو خود مسلم چاہاں ملے ان کو عرص کر لو تو جس گھر کبھی مرد باہر ہے نا عورتیں ٹنشن میں کہیں عرص تو نہیں ہو گیا کہیں پکڑا تو نہیں دیا یہ توعہ کا بیٹا بھی غائب تھا بار بار آتی تھی دروازے پہ جھاگتی تھی در ادھر اب کی جو آئی دکھا دروازے پہ کوئی آدمی بیٹھا ہے کہیں لے گی بھائی میرا بیٹا گھر سے باہر ہے مجھے پتا ہے کیا ٹنشن ہے تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے گھر چلے جاؤ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ مومنہ پھر آئی پھر یہی بات کہی مسلم نے کہا اممہ پانی پلا دوگی وہ لائے کہ اس نے پیالہ دے دیا پانی کا پانی پی لیا وہ آپ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے کون ہیں آپ میں مسلم ہری آپ جلدی اندر آئیے اس نے مومنہ نے اندر کیا ان کو ایک ہجرے میں لے گئی کھانا لے کے آئی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا مجھے مسلح لا دے رات بھر عبادت میں گزری سہر کے وقت اسی کا بیٹا بلال نام ملعون آیا اس نے کہا اممہ بار بار ادھر جا رہا ہے اس ہجرے میں کیا ہے ماں تھی بیچاری نہیں سمجھے کہ میرا بیٹا اتنا خبیص نکلے گا کہ بیٹا کسی سے بیان مت کرنا بہت اہم مہمان ہے حسین کا صفیر علی کا دعوال مسلم ہے وہ ملعون اسی وقت نکلا صبح صبح کا وقت ہے ابن زیاد کے دروار میں گیا مسلم کو کہیں ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے مسلم میرے گھر میں عشاز ابن قیس وہاں بیٹھا تھا ابن زیاد نے کہا جاؤ دو سو سوار جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کا احساس ہوا ہنیناٹ مسلم تیار ہونے لگے تو آ دوڑ کیا یاقا تنہا ہیں آپ مت جائیے کئی سے غیرتدار ہیں علی کے گھر والے فرمایا اگر میں باہر نہیں جاؤں گا یہ سب تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے میں کہوں گا مسلم تو آ کے گھر کی عزت کا اتنا خیال ہے کاش آپ کرولہ میں ہوتے کیا ہوا قیموں کے ساتھ نکلے بہت تیزی کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا دو سو اور مدد آئی دو سو اور مدد آئی ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنا کہا کوئی کوفے کے بنیے بقال تھوڑی ہیں آخر کار یہ ہوا کہ ان کو آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا ایک گڑھا کھوڑا گیا مسلم نے ابن زیاد کو کیوں چھوڑا تھا یاد ہے مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا مسلم کے ساتھ ہی دھوکہ ہو رہا ہے ایک گڑھا کھوڑ کر کے اوپر سے گھاس وغیرہ سے برابر کر دیا گیا اور فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا مسلم بڑھتے بڑھتے اس گڑھے میں جا کے گر گئے اب شیر کو ان لوگوں نے گڑھے میں جب گرا لیا چاروں طرف سے فوج کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے یہاں تک کہ لوگوں نے آگ کے گولے تک پھیکے ہیں جب شیر کو خوب زخمی کر لیا تب مسلم کو گرفتار کیا گیا امان نامے کے بعد لے کر کے دارالعمارہ پر آئے کسی نے کہا ہے مسلم امیر کو سلام نہیں کیا کہ دنیا میں امیر میرا فقط اور فقط حسین ہے جب حضرت مسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مار دیں گے مجھ کو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری کچھ وسیعتیں ہیں سن لو ابن زیاد نے شمر سے کہا سنو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں مسلم نے کہا دیکھو میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے مولا آجائیے میرے مرنے کے بعد مولا کو اطلاع دے دینا مولا کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے دوسرے یہ کہ جب میں دف مر جاؤں تو میری لاش کو زمین پر مت چھوڑ دینا دفن کر دینا تیسرے یہ کہ میں سات سو درہم کا مقروض ہو گیا ہوں میری زرہ تلوار بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا ابن زیاد کہتا ہے مسلم ہر لکھ پتی کروڑ پتی آدمی تم کو اپنے ہم اہمان تھیرا رہا تھا تم کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ اس لئے کہ لوگ میرے پاس مانگنے آتے تھے ضرورت مند ہم بڑے لوگ ہیں انکار نہیں کر سکتے ہم نے غربہ کی مدد کے لئے قرض کہ جب تمہارے پاس نہیں تھا تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس لئے کہ مجھ کو اقین تھا میرا مولا آ رہا ہے میرے قرضوں کو ادا کر دے گا اللہ اکبر مگر ایک بھی وسیعت پر حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کے وسیعت پر عمل کیا گیا لے گئے دارالعمارہ کی چھت کے اوپر چھت سے مسلم کو پھیک دیا گیا حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی لیکن ایک بھی وسیعت پر عمل نہیں ہوا ادھر آشور کے دن امام حسین شہید ہوئے گیارہ محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے کے لئے چلا جیسے ہی بارہ محرم کو کوفے کے دروازے پر قافلہ پہنچا دور سے دیکھتے ہی امام سجاد نے فرمایا السلام علیکھ جناب زہلب نے پوچھا ارے بیٹا پردیس میں کس کو سلام کیا آواز دی بھو بھی اممہ مسلم کا لاشا دارالعمارہ پر لٹ وسیعلم الذین ظلموا ویغن قلبی ينقلبون انہا للہ وانہا علیہ راجعون خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما یا اللہ جو بیمار ہیں بحق امام سجاد ان کو شفاء کامل و آجل انعیت فرما مخصوصا ابھی فون آیا تھا الیاس منہ وکیل کا وہ بچارے گئے ہوئے ہیں دور کہیں ان کے بھائی کی حالت بہت خراب ہے آئی سی او میں ہے ان کا بھی فون آیا تھا کہ ذرا دعا کرا دی جگہ یا اللہ اس مرد مومن کو بھی شفاء کامل و آجل بحق مظلوم کربلا انعیت فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين